اسلام علیکم ویباس کیسے ہیں آپ امید کہتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ویباس آج ہم تیار کریں گے چکن ملائی بوٹی اگر آپ نے پہلے کبھی تیار نہیں کی تو انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ ضرور تیار کریں گے تو آپ نے چکن ملائی بوٹی کا طریقہ سیکھنے کے لیے مکمل ویڈیو کو دیکھنے آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چلتے ہیں چکن کی دورتو یہاں پہ میں نے چکن کو اچس کا دھو لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس تیار کرنی ہے سب سے اہم بات میں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اس ملائی بوٹی ہمارے تیار ہوگی سب سے پہلے ہم نے اس میں ایڈ کی ہے ہافٹی سپون امک اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وان ٹیبل سپون زیرا پاودر تو آپ نے یہ ضرور چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے کسی بھی چیز کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا جو جو چیزیں میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے اور ہمارے کچن میں یہ پائے جاتی ہیں اب یہاں پر ہم نے ایڈ کی ہے دھنیا پاودر اور ہم نے اس میں ہلدی لال میں چور گرم مسال ہے ہم اسے کوئی بھی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی اب یہاں پر دو ریبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے لہسن ادھرک کا پیسٹ تو آپ نے یہ بھی ضرور ایڈ کرنا ہے تو ابھی بس ہم نے لال مرچ تو اس میں ایڈ نہیں کی لیکن میں نے بڑے سائز کی ہری مرچ لے لی تھی اور اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا پیس کر وہ اب میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے تو آپ نے بھی ایک عدد ہری مرچ لے لینی ہے اگر آپ کا مسالہ زیادہ ہوگا چکن زیادہ ہوگا تو آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک تو لازمی ہوگی تو یہاں پر ہم نے وائٹ پیپر ون ٹیبل سپون یعنی کہ سفید مرچ لیے تو اب یہاں پر ہم نے ہری مرچ اور سفید مرچ سے کام چلانا ہے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ تکہ مسالہ ہے تو تکہ مسالہ بھی آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اگر پڑا ہوگا تو بھی ضرور ایڈ کر لینا اور وائٹ ٹیبل سپون ہم نے اس میں سرکہ ایڈ کرنا ہے سرکہ بھی ہماری کچن میں ہوتا ہے تو آپ نے یہ ضرور ایڈ کرنا ہے آپ نے سرکہ کوئی بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا اب ہم اس میں وائٹ ٹیبل سپون ایڈ کر رہے ہیں سویا ساس تو جب یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کہ ہماری چکن ملائی بہت ہی تیار ہوگی اور اس میں اب ہم ایڈ کر رہے ہیں ایک پیالی دہی کی تو آپ نے دہی آدھی پیالی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پوری پیالی پڑی ہے تو آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اینڈ پہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے یہ ملائی ہے اگر آپ کے پاس ملائی دھوت کی ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر دہی کی ہیں جو بھی ہیں آپ وہ اس میں ملائی ایڈ کر سکتے ہیں اگر فریش پڑی ہے فریش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر پہلے سے فریز شدہ پڑی ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور کم از کم کم از کم ہم نے آدھا گھنٹہ تو ضرور رکھنا ہے اگر آپ زیادہ دیر چاہیں گھنٹہ دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم ٹائم اس کا آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ ہم نے اس کو ضرور رکھنا ہے اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پر ہم نے پین میں دو ٹیبل سپون آئی لینا ہے آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے دو ٹیبل سپون ہی لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا اور یہ در آدھا گھنٹہ گھنٹہ گھ سا چکے ہیں ملائی بوٹی کو تیار کی ہوئے اب ہم اس میں ملائی بوٹی ایڈ کر رہے ہیں تو آپ نے ملائی بوٹی میں اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں پاننگ ایڈ نہیں کرنا تو جیسے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ابھی دہی یا ملائی کا پانی خوشک نہیں ہوتا اور وہ اس میں پہلے سے ہی پانی ایڈ کر لیتے ہیں تو ویورس اکثر لوگوں کے سالن میں چیکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی وہ اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ جلد بازی کرتے ہیں اور پہلے سے ہی وہ اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو اس سے اس کی سمیل جو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے آج انشاءاللہ ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا بلکہ لو فلم پہ تیار کرنا ہے دیکھئے پندر سے بیس منٹ میں نے اسے لو فلم پہ تیار کیا اب یہ بوٹی بھی اچھے سے گل چکی ہے اور اس میں پانیزیں بھی ایڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی اب میں اس میں ایک عدد بڑی لائچی ایڈ کر رہی ہوں چھوڑی سے میں نے اس کو کار دیا تھا یہ بھی ضرور آپ نے ایڈ کرنی ہے اب ہم اسے سموک دے لیں گے تو یہ ضروری ہوتا ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے اس سے بہت اچھ افلی آور آ جاتے ہیں اور بالکل ریسٹورینٹ والی ہماری چکن ملائی بوٹی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو جب آپ اس طریقے سے تیار کریں گے تو آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آئے گا بوٹی تیار ہو چکی ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائے گا اس کے ویڈیو آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ